بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹی ہوئی مگر قیمتی ترین شے دنیا میں ہر ٹوٹی چیز کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے سوائے ایک چیز کے کہ وہ جتنی ٹوٹے کی اتنی قدر و قیمت زیادہ ہوگی اور وہ دل ہے حدیثِ قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوں جو میری وجہ سے ٹوٹے میری رحمت ان کے پاس زیادہ ہے جو میری محبت میں یا خوف سے ٹوٹے دل والے ہیں مسلمانوں کو ہلکی سی عذیت بھی رحمتِ الٰہی کا سبب ہوتی ہے مسلم شریف کی حدیثِ پاک ہے کسی مسلمان کو کوئنٹا بھی چوبے تو اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یعنی مسلمان کا دل پریشان ہو درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا پروانہ ملا موجمل عوصد کی حدیثِ پاک ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کفارہ صرف فکرِ ماش ہوتی ہے یعنی صرف اہل و عیال کے لیے ہلار روزی کی سوچ بھی گناہ معاف کروا دیتی ہے خلاستان کہ مومن کا دل جب بھی پریشان ہوگا تو اللہ کے رحمت قریب پائے گا فکرِ ماش ہو یا بدنی مسئبت یا کسی جانب سے زبانی تکلیف مومن کے لیے خیر ہی حیر ہے شکوا نہ کرے دل کو ٹوٹا رہنے دے ٹوٹے دل پر اُڑس کے اردگرد سکینہ نازل ہوتا ہے مومن کا دل یا تو عشقِ الٰہی سے غمزدہ رہتا ہے یا خوفِ الٰہی سے ڈرتا ہے اگر دل میں نہ خبِ الٰہی کی غمگینی ہو نہ خشیتِ الٰہی کا احساس تو پتھر سے بے وقت دل ہے جس دل میں غمگینی زیادہ ہے وہ اتنا ہی قیمتی دل ہوتا ہے بے چین رہوں بے تاب رہوں میں حسکیاں باندھ کے روتا رہوں یہ ذوکِ جنوب بڑھتا ہی رہے ہر دم مجھ کو رولاتا ہی رہے